موسیقی موسیقی جو آج پادستان کے کروڑوں عوام کا سب سے مقبول نعرہ بن جا ہے وہ کیا ہے؟ موسیقی 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 کے لیے روا دوا ہے اس کو لے کر چل ہی رہے ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ اس ایک سیمینار کی ضرورت پڑ گئی کس کی حمایت درکار ہے اور کس کے لیے یہ ایک پیغام ہے سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ایسے دور میں جب ملک آلوڑی سیاسی طور پر انتہائی انتشار کا شکار ہے تو ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں جبکہ آپ انڈیریکلی عوام سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ سائٹس پک کریں کہ وہ جمہوری قوتوں کے ساتھ ہیں وہ غیر جمہوری قوتوں کے ساتھ ہیں وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں وہ آخر کس کے ساتھ ہیں کیا آپ اس قوم کو مزید منتشر نہیں کر رہے یا ان کا یہ نعرہ جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تو میں نے پاکستان کی پوری سیاست کو ہی سمو دیا ہے عوام کو مزید متحد کرنے کا باعث بنے گا اس پر میں بات کروں گی اس کے ساتھ ساتھ اس سیمینار کا مقصد اس بیانیہ کی تقویت جیسے کہ میں نے کہا جب سڑکوں پر ہو رہی ہے تو پھر کیا ضرورت پڑی اس سیمینار کی کیا ضرورت پڑی عوام کو یہ بتانے کی کہ تمام تر جو مختلف طبقہ فقل سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس بیانیہ میں ان کے ساتھ ہیں جبکہ ہمارے ذرائع ہمیں یہ بات کنفرم بھی کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو سرفیس کی اوپر بظاہر ایسا لگ رہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک اصولی موقف اپنائے ہوئے کھڑے ہوئے لیکن میں آپ کو یہ بریکنگ نیوز یہاں پر دینے جا رہی ہوں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب خود شاید خاکان عباسی صاحب کو انسٹرکشنز جاری کر چکے ہیں کہ رابطے کیے جائیں اور مفامت کی بات کی جائے کہ آئیے مل کر بیٹھتے ہیں لیکن دوسری طرف سے جواب جو ہے وہ نامے ملائے کہ کسی صورت بھی کوئی مفامت اب نہیں ہوگی یعنی کہ عوام کے سامنے سمینار کا ڈراما اور درپردہ جو ہے وہ مفامت کی باتیں نواز شریف صاحب کے واقعی کو اصولی موقف اپنائے ہوئے یہ سب ایک ٹوپی ڈراما ہے عوام کو مامو بنانے کے لیے اسے تمام صورتحال پر بات کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضرور ڈسکس کریں گے کہ جب نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے سترہ وزرع آزم کو بھی گھر بیٹھ دیا گیا کیا واقعی ہر مرتبہ پاکستان کے وزرع آزم ہی کی غلطی تھی کیا ہر مرتبہ سیاستدانوں کی ہی غلطی تھی یا واقعی ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں جو ہے وہ عوام میں مقبول بھی ہوگا اور اس کے کچھ ریزلٹس بھی سابنے آئیں گے خاص طور پر دوزار اٹھارک کے انتخابات کے حوالے سے اپنے پینلس صاحب کا تعرف کراتی چلو مجھے اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں سینئر جنرلسٹ آنیلسٹ کولمیس جاوید اقبال صاحب سر بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا اس کے ساتھ رانا مبشیر صاحب مجھے جوائن کریں جی سینئر صحافی ہیں سینئر آنیلسٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آنکر پرسن بھی ہیں آج ٹی وی کے ساتھ آسوسیئیٹڈ ہے رانا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا بھی منصور خان صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر آنکر پرسن آنیلسٹ ہیں اور ایکسپریس کے ساتھ آسوسیئیٹڈ ہے منصور آپ کی آمد کا بھی بہت بہت شکریہ رانا مبشیر صاحب آپ سے شروعات کر لیتے ہیں رانا مبشیر صاحب یہ سیمینار کی ضرورت کیوں پیش آگئی سر اور ووٹ کو عزت دو کا بیانی آئیے تو پہلے سے یہ آلریڈی ایک کیمپین تو چل رہی ہے اب کیا ضرورت پڑ گئی میاں صاحب کو کہ وہ ہر طبقہ فکر سے تمام لوگوں کو اکٹھا کریں ان کو بٹھائیں باقاعدت اور پر انویٹیشنز جو ہیں وہ جاری کی گئی بڑے بڑے نام اس میں شامل کیے گئے یاسین آزاد مشاہد حسین صاحب اس کے کنوینر ہیں پھر حاصل بزنجو صاحب میاں افتخار صاحب این پی کے جنرل سیکٹری محمود خاندہ چکزائی فضل رحمان صاحب کیا مقصد کیا ہے مقصد دیکھے جی یہ ہے کہ میرے خیال میں ایک لاسٹ اٹیمٹ ہے جو میاں صاحب کرنے جا رہے ہیں اور جو کی آج انہوں نے اور جو کیسز ہیں جو نیاب کوٹ کے کیسز ہیں ان کے ڈیسیئنز جو ہیں وہ آنے والے ہیں وہ ڈیسیئنز جو ہیں وہ میں نہیں کہہ رہا وہ لائرز کہہ رہے ہیں ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے میاں صاحب کو خود بھی پتا ہے کہ انہوں نے ان پہ ان کو سزا ہو جائے ہی جب انہیں سزا ہوگی تو پھر جا کے یہ سارے مدہ جو ہے وہ اندر بیٹھ کے یا اڈیالا جیل میں بیٹھ کے تو یہ ساری باتیں وہ کر نہیں سکیں گے ایک لاسٹ ڈیچ ایفرٹ جس کے آپ ذکر کر رہی ہیں کہ جناب بیہائنڈ ہس سین چل رہی ہے بلکل چل رہی ہے اور وہ کوششیں بہت تیزی سے جاری ہیں لیکن دوسری طرف سے بہت بڑا ایک نا کا سائن آ جاتا ہے سامنے کہ نہیں جی بس آپ نے جو کرنا تھا کر لیا اب جو عدالتیں کریں گی ان کو فیس کریں آپ ڈیڑھ سال ہو گیا مجھے بتائیں کہ منی ٹریل آج تک کیوں نہیں آئی دیکھیں ایمپل ٹائم وز گیون ٹو ہیم جی ای ٹی بنتی ہے میاں صاحب خود جناب بٹھائیہ تقسیم کرواتے ہیں ان کے اپنے جو نون لیگ کے جیالے ہیں وہ باہر سڑکوں پہ نکلتے ہیں ناچتے ہیں گاتے ہیں وہی جی ای کل بری لگنی شروع ہو جاتی ہے it's very simple دیکھیں کوئی ایک سوال میں جو پوچھنا چاہتا ہوں میاں صاحب سے یا ان کے جو جو ان کو مشورے دیتے ہیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وجہ کیا ہے جی کہ کسی بھی بندے سے میاں صاحب کی بنتی کیوں نہیں ہے کوئی جرنیل دیکھ لیں اپوائنٹ خود کرتے ہیں ان کو constitution اجازت دیتا ہے کہ جناب وہ پوائنٹ کریں ٹھیک ہے اپنا constitutional right وہ جناب exercise بھی کرتے ہیں اپوائنٹ بھی کرتے ہیں دو دن گزرتے ہیں اور کسی چیف کے ساتھ میاں صاحب کی نہیں بنتی مشرف صاحب آپ کے سامنے ہیں اور کئی یہاں پہ examples ہیں موجود ہیں اور کئی نیول چیف کو نکال دیتے ہیں میاں صاحب کبھی ائر چیف کو کبھی آرمی چیف کو نکال دیتے ہیں میاں صاحب سو کیوں نہیں بنتی ان کی کسی کے ساتھ کوئی reason تو ہوگا نا سارے جرنیل تو خراب نہیں ہو سکتے لیکن ان میں کوئی problem ہوگی پھر تو میاں صاحب خود جو بیٹھے کوئی اپنا ان کا کوئی back of the mind میں کوئی bitter experiences ہیں میاں صاحب کے جن کو لے کے یہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ ان کی کسی کے ساتھ بھی نہیں بنتی اور پھر جناب یہ ان کے ساتھ سینگ فسا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد جناب بچوانا صاحب it's not just نواز شریف صاحب نا وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے بھی تو جتنے وزراء آزم تھے ان کی بھی نہیں بنتی تھی مطلب سبھی کو گھر بیجا گیا نا سر ایک کے بعد دیکھ گیا ہے زرداری صاحب میاں صاحب کو دیکھ لیتے ہیں باقی جس کی بنی یا نہیں بنی ان کے تو اپنے multiple reasons ہیں لیکن جو میاں صاحب کو دیکھا جائے اگر میاں صاحب کی کسی سے نہیں بنتی باقی جو گید میاں صاحب he was a party to it کہیں ہی ایسے وضعہ گلانی صاحب کے جو مسئلہ تھا اس میں he was a party to it اصل میں ہماری memories کو اتنی بھی short نہیں ہے جتنے لوگ کہتے ہیں لیکن the point is کہ آپ خود دیکھ لیں میاں صاحب جناب جب ضرورت پڑتی ہے ان کو کسی کو جناب میچہ دکھانے کے لیے تو وہ عدالتوں میں بھی پہن جاتے ہیں کالے کوٹ پہن کے یوسف رضا گلانی صاحب کے خلاف تقریریں بھی کرتے ہیں جناب وہ بھی تو ایک elected وزیر آزم تھا نا ٹھیک ہے وہ غلط تھے تو رغا صاحب آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جیل جانے سے پہلے جو ہے اپنے بیانیاں کی تقویت اور یہ ساری چیزوں کے لیے last ditch effort ہے جاوید اکبال صاحب آپ کی طرف آتے ہیں جاوید اکبال صاحب ابھی بات کر رہے تھے میاں صاحب کہتے ہیں پاکستان کا سب سے مقبول نعرہ جو ہے وہ ووٹ کو عزت دو بن گیا ہے یہ نعرے نے پاکستان کی پوری سیاست کو اپنے اندر سمویا ہوا ہے سر در پردہ جو ہے وہ جا کر ابھی بھی ڈیل کی کوششیں ہو رہی ہیں مفامت کی باتیں ہو رہی ہیں شاید خاکستان نباسی صاحب کو بقائدہ ٹاسک سوپا گیا ہے وہاں سے مرانہ صاحب بھی کنفرم کر رہے ہیں میری بات کو کہ وہاں سے تو صاف صاف نا انکار ہری جنڈی دکھا دی گئی ہے اب یہ میاں صاحب پھر یہ جو کر رہے ہیں عوام کے ساتھ یہ کیسا ڈرامہ سر دیکھیں ماروخ اس میں اہم بات یہ ہے کہ یہ بات تو درست ہے کہ وہ ووٹ کو عزت دینے کی بات کر رہے ہیں لیکن دیکھیں ووٹ دے کے آپ عوام یہ نہیں کہتی کہ آپ جو ہے وہ ملک کے سیاہ و سفید کے مالک ہو گئے ہیں اور اگر سیاہ و سفید کے مالک ہو گئے جب آپ پہ وقت آتا ہے آپ کا احتساب کا یا آپ کو جواب دہی کرنے کا تو آپ کے پاس اس کا کوئی جواز ہی نہیں ہوتا یعنی دیکھیں یہ معاملہ چل رہا ہے منی ٹریل کے حوالے سے میاں صاحب کو چاہیے تھا کہ جب وہ بڑے دعوی کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں وہ بس ایک خط ہے نا ایک خط ہے ایک تصدیق ہے ایک گواہی ہے ایک شہادت ہے وہ پیش کر دیں کہ ان کی ٹریل کیا ہے منی ٹریل کیا ہے تو میرے خیال میں یہ معاملہ تو حل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے دوسری طرف ووٹ کو عزت دو اس میں کوئی شک نہیں بیانیاں جو وہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور گزشتہ کچھ حرصے میں ہم نے دیکھا جب سے ان کو ڈسکوالیفائی کیا ہے انہوں نے بڑے بڑے جلسے بھی کیے ہیں بڑے بڑی ایکٹیوٹیز بھی کی ہیں ٹھیک ہے ان کے بیانیوں کو تقویت ملی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ دوسری طرف جو بیانیاں ہے اس کو بھی تقویت ملی ہے کہ ملک میں جنہوں نے اس عوام کی دولت کو لوٹا ہے ان کا بھی تو احتساب ہونا چاہیے اگر وہ جواب دیں نہیں ہیں عوام کے تو میرے خیال میں پھر کون آئے گا ان کا احتساب کرنے کے لیے تھی طور پر اداروں پر سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں احتساب کے اداروں پر سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں لیکن عالی عدلیہ نے جب یہ فیصلہ کر دیا ہے اور آپ نے تسلیم بھی کر لیا ہے تو پھر میرے خیال میں آپ کو چاہیے کہ اس وقت بھی آپ نیپ کے اندر آپ کا کیس کا کیس چل رہا ہے اور آپ قریب جانے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ جیل جائیں گے یا جیل نہیں جائیں گے دیکھیں یہ عدالت کا فیصلہ ہے عدالت جو فیصلہ کرے گی اس کو پورے ملک کو اور پوری سیاسی لیڈروں کو اور حکومت کو ماننا پڑے گا اور میہ صاحب کو بھی ماننا پڑے گا جیسے کہ میہ صاحب نے پہلے مانا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو اعترام کرنا ہوگا لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ملک میں پہلے بھی جو سترہ وزراء آزم تھے ان کو بھی موقع نہیں ملا ٹھیک ہے اگر آپ انیس سو سیتالی سے تاریخ شروع کرتے ہیں تو یقینی طور پر اس میں سیاستدانوں کی بھی غلطیاں تھی ان کو وزراء آزم کی بھی غلطیاں تھی اور اس وقت کے جو جرنیل تھے یا جو جو اس وقت کے جو قوت ہی تھی عسکری قوت ہیں ان کا بھی خصور تھا لیکن آپ میہ صاحب کو دیکھیں یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ کس وزیر آزم کو تین مرتبہ موقع ملا ہے ان سے پہلے کس وزیر آزم کو تین مرتبہ موقع ملا ہے کہ ان کو ملک کی باغ دور ان کے ہاتھ میں آئیے میہ صاحب کے پاس اختیار بھی تھا اختیار بھی تھا ان کے پاس پارٹی تھی حکومت تھی وہ اگر چاہتے تو بغیر کسی تنازع کے بغیر کسی کے ساتھ کانفلکٹ میں جاتے ہوئے وہ اپنا وقت پورا کر سکتے تھے وہ چل رہے پیچھے سے وہ ان کے ذہن میں وہ جو لا شعور میں کچھ چیزیں شامل ہیں میرے خیال میں وہ میہ صاحب سے ایک جان سے پہلے منصور کو بھی شامل گفتگو کرتے چلے منصور آپ یہ ہمیں سوالے سے بتائی گا کہ آپ کو اس سمینار کا کیا مقصد ذرا ہے یہ ایک لاسٹ ایفورٹ ہے نواز شریف صاحب کا جیل جانے سے پہلے اور دوسری بات یہ بھی اثر کہ مطلب پیچھے پیچھے ابھی بھی ڈیل کی وفامت کی باتیں اور کوششیں ہو رہی ہیں اور فرنٹ فیس کی پر آپ کیا عوام کو یہ پیغام دے رہے کہ میں تو بہت بڑا کوئی سٹیٹس مین ہوں اور جانے سے پہلے جو ہے وہ میں ووڈ کا تقدس اور اس کی عزت جو ہے وہ بحال کر کے جاؤں گا بات کر رہے ہیں کہ وہ ملک کے تین دفعہ وزیراعظم منتخب ہو چکے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ بھی کہتے ہیں یہ کون سا بڑا اپنے آپ کو سٹیٹمنٹ سمجھتے ہیں تو میرے خیال میں اگر وہ تین دفعہ وزیراعظم منتخب ہوئے ہیں تو سٹیٹمنٹ تو ہوں گے وہ جیسے بھی ہیں وہ برے ہیں وہ کرپٹ ہیں وہ چور ہیں وہ ٹکیت ہیں وہ جو بھی ہیں لیکن تین بار منتخب ہونے والا وزیراعظم سٹیٹمنٹ تو ڈیفنیٹلی ضرور ہوتا ہے دوسری بات یہ کہ اگر جیل جانے کی بات ہے تو میاں صاحب کو سو دفعہ جیل میں ڈالیں اس میں ایسی کونسی بات ہے اگر انہیں نے کرپشن کی ہے اگر جس طرح جاوید بھائی نے فرمایا کہ وہ اپنی منی ٹریل نہیں دے پا رہے تو اٹھا کے پھینکے جیل میں لیکن یہ جو اس وقت ہو رہا ہے جو سلسلہ اس وقت چل رہا ہے I'm sorry to say ہم لوگ سٹوڈیوز کے اندر بیٹھ کے ڈرائنگ ڈرومز کے اندر بیٹھ کے اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ عوام اس ساری چیز کو ایکسیپٹ کر رہی ہے اور بالکل ایکسیپٹ کر رہی ہے ہر صورت میں جو کچھ ہو رہا ہے تو وی آر ویری ویری رونگ آپ جا کے سڑکوں پر لوگوں سے ذرا ڈسکشن تو کریں عام آدمی سے جا کے جس شخص کی جو تین دفعہ وزیراعظم منتخب ہوا ہے اس کی تقریر پچھلے ایک گھنٹے میں جس طرح ٹوٹو میں دکھائی گئی ہے ہر چینل کے اوپر is this the way is this the way to actually deal with this اگر نواز شریف صاحب نے توہین عدالت کی اٹھا گے جیل میں پھینکے ہونے لیکن آج تک کس طرح کہیں پہ کسی سیاسی لیڈر کے ساتھ اس طرح ہوا ہے کہ آپ نے اس کے دو جملے دکھا دیئے ایک جملہ کار دیا پھر تین جملے دکھائے پھر دو کار دیئے یہ کہاں پہ ہوتا ہے اور جس چینل کی جو ایڈیٹوریل پالیسی ہے جس کو جو بہتر لگتا ہے وہ اس طرح اس پر کینچی چلا رہا ہے اور جو جس طرح اس کا دل کر رہا ہے وہ اس طرح جانے دے رہا ہے آپ نواز شریف کے لیے اس طرح کر کے سمپتی جنریٹ کر رہے ہیں اس کا کچھ نہیں بگڑا اس کے لیے آپ سمپتی جنریٹ کر رہے ہیں اور خدا کے لیے مت کریں جو انہوں نے اگر بنائیاں کی ہیں کرپشن کی ہیں اس کے لیے ان کو حساب دینے دیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اس طرح آپ ان کو وکٹم بنا رہے ہیں وکٹم کارٹ بٹھا کے آپ نے ان کے ہاتھ پڑھا رہے ہیں جو منصور سامنے لے کر آئے اور میں اسی کو جو ہے وہ ٹیک اپ کروں گے جب ہم وقفے آپ پس آئیں گے ایک وقفہ میرے ساتھ ہی رہیے گا رانو مبشر صاحب بریک میں جانے سے پہلے منصور جو بات کر رہے تھے کہ تین دفعہ اگر ایک شخص منتخب ہو کر آتا ہے اور وزیراعظم پاکستان بنتا ہے تو اس کے کچھ تو عزت و اعترام سر لازم ہے نا ہم پر اب یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے سر کے تقریر ٹوٹو میں دکھائی جا رہی ہے جس طریقے سے ان کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جس طریقے سے ایک کے بعد ایک فیصلہ ان کے خلاف آ رہا ہے اور پھر دیفنیٹلی اس سے ایک ہمدردی کی ہوا تو پیدا ہو رہی ہے جس کا رکھ ان کی جانب ہے اس پر آپ کیا کہیں گے سر دیکھیں دیکھیں ایک بات جو منصور کی ہے آئی گری ویدھم کہ اس وقت تک گراؤنڈ ریالیٹی جو ہے وہ ایسی ہی ہے کہ جہاں پہ اگر آپ چلے جائیں اور لوگوں سے آپ جا کے ملیں اور ان سے پوچھیں کہ ہاں جی میاں نواز شریف نے ووٹ پانا ہے تو وہ کہیں گے ہاں جی میاں نواز شریف نے ووٹ پانا ہی پانا ہے ایسی سو وہ بجورٹی جو لوگ ہیں ابھی بھی یہی بات کرتے ہیں بٹ دین اگین اگر تین دفعہ میاں صاحب وزیر آزم بنے ہیں تو تین دفعہ ان کے وزیر آزم بننے پہ کوئی شک نہیں کسی کو بالکل بنے ہیں جی وہ وزیر آزم انہوں نے ووٹ بھی لیے انہوں نے کچھ اچھے کام بھی کیے لیکن مائی پوائنٹ اس ڈیفرنٹ مائی پوائنٹ اس کہ میاں صاحب کے کیا کوئی پرابلم ہے میاں صاحب کے اندر کوئی ان کے بیک آف تا مینڈ میں کوئی ایسی چیز ہے جو میاں صاحب کو ایریٹیٹ کرتی ہے یا جس کے ساتھ یہ اس گرون اپ کہ جناب وہ ہرمیشہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے سینگ پھسا کے بیٹھ جاتے ہیں مجھے نہیں سمجھاتی اس چیز کی جو چیزیں وہ بتا رہے ہیں آج اگر وہ چیزیں اسی طرح اگر ہیں ٹھیک ہے اپنا نیریٹیو بیچ رہے ہیں وہ اور ان کا نیریٹیو کسی حد تک بک بھی رہا ہے بٹ دین اگین ریالیٹی یہ ہے جن کو تھوڑا سی ہسٹری کا پتہ ہے جن کو تھوڑا سا پیچھے بیکراؤنڈ کا پتہ ہے وہ کیا ہے that is کہ میاں صاحب نے جو ڈیلیور کیا ہے وہ کاسمیٹک چینجز ہیں they are all کاسمیٹک چینجز جو روثلس قسم کی بارونگ ہوئی ہے چار ساڑھے چار سال کے اندر this is part of the hybrid war جو hybrid war جو ہم فیس کر رہے ہیں اس وقت اور جو ہمارے اوپر مسلط ہوئی ہوئی ہے پاکستان کے اوپر that is part of it کہ hybrid war میں یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ economically کسی ملک کو یا کسی کسی شخص کو آپ اتنا weak کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے انٹرسٹ جو ہے وہ ملک کسی بھی جگہ پہ دنیا میں جا کے اپنا انٹرسٹ watch نہیں کر سکتا so this is part of the hybrid war آپ کو یہ ہی نہیں پتا کہ پیسے واپس کیسے کرنے ہیں ابھی آپ history کی بات کرتے ہیں تاریخ کی بات کرتے ہیں جاوید اکبال سب تاریخ تو پھر یہ بھی یاد دلاتے ہیں کہ آج جب ووڈ کو عزت دو اور تقدس کی بھالی کی بات کی جاتی ہے تو یہی وہ میاں صاحب تھے جنہوں نے بن عزیز صاحبہ کے ووڈ کی تقدس اور عزت کے تو کوئی خیال نہیں کیا تھا میرے خیال میں یہ بات تو درست ہے دوسری طرح ماروخ آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں ووڈ کو عزت دو یہ بڑا بہترین موقع تھا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کہ جب وہ حکومت میں آئے تھے اور وہ اسمبلی میں آتے وہ قومی اسمبلی میں آتے وہ سینٹ میں آتے آپ نے دیکھا کہ ان کی کیا حاضری آ رہی آپ نے خود ووڈ کو عزت نہیں دی آپ کی کیا حاضری رہی اسمبلی کے اندر اگر آپ خود اس کو وقت دیتے اس کو اہمیت دیتے تو میرے خیال میں آج آپ کو اس بیانیے کو اتنا ایکسپلین نہ کرنا پڑتا جتنا آپ آج کر رہے ہیں جب آپ آپ جلسے میں نہیں جارہے تو آپ کو تو وقت چاہیے آپ کبھی سیمینار کر رہے ہیں آپ کبھی کیا کر رہے ہیں کبھی کیا کر رہے ہیں اور ووٹ کی عزت کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو میرے خیال میں آپ کو یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے تھا کہ آپ سے ماضی میں جو غلطیاں mö甚ی ہیں یہ بھی ذکی مفاد کے لیے اور وہ آپ سے دوبارہ نہ ہو اور یہ دیکھیں پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے موقف رہا ہے اگر آپ ابھی بھی پیپلز پارٹی کی حضریاں اٹھائیں ان کی حکومت کی حضریاں اٹھائیں ان کے پرائیم منسٹر جو تھے وہ سب سے زیادہ ہر وقت کے پرائیم منسٹر چاہے وہ گیلانی صاحب تھے چاہے وہ راجہ پرویز اشرف تھے وہ اسمبلی میں آتے تھے اور وہ جواب دے ہوتے تھے لیکن جاوید صاحب منصور کی بات میں بھی دم ہے کہ یہ ساری صدرتحال کریٹ کر کے لاکھ تلاف سیں میاں صاحب کی اور وہ باتوں سے ان کے بیانیے سے لیکن تقویت مل رہی ہے ان کے بیانیے کو ایک ہمدردی کا ووٹ ہم خود پیدا کر رہے ہیں جو ریاستہ اگر کوئی کھیل کھیل بھی رہی ہے سیاسی جماعتواتی پاوہ کو کٹیل کرنے کا تین دفعہ کے منتظر وزیراعظم کو ایک چھٹی کرا کے ان کی گھر بیجکن کو سزا دینے کا یہ بتانے کا کہ آج بھی ہم طاقتور ہیں تو فائدہ پھر بھی نواز شریف کو یہ ہو رہا ہے لیکن میرے خیال میں منصور کی یہ بات تو بلکل درست اس لیے بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب یہ فیصلہ آیا تھا تو اس فیصلے کے بعد یا اس فیصلے کے ساتھ جڑی ہوئی کچھ سیاسی قوتوں نے یہ تیہ کر لیا تھا کہ مسلم لیگ نون بھی فارغ ہو جائے گی پارٹیاں بھی ختم ہو جائیں گی آپس میں نائد تفاقی بھی ہے دیکھیں وہ چھ مہینے گزرنے کے باوجود اس طرح سے نہیں ہوا اب چونکہ ایک مہینہ رہ چکا ہے تو جو جو لوگ ادھر ادھر سے آئے تھے وہ ظاہر ہے اپنی صفبندی بھی کریں گے اور ہر شخص کو اپنے حلقے میں بھی جانا ہے میرے خیال میں وہ چیزیں بھی نہیں ہوئیں اس کا فائدہ میاں نواز شریف کو تو ضرور ملا پھر انہوں نے جو جلسے کیے پھر خاص کر آپ دیکھیں نا پشاور کی طرف وہ گئے پشاور میں انہوں نے جلسہ کیا حالانکہ پشاور میں کبھی بھی یہ توقع نہیں تھی لیکن پشاور میں خود اس جلسے میں موجود تھا بہت بڑا جلسہ تھا بہت بڑا کراؤڈ نے ان کو ریسپانڈ کیا تو انہوں نے اس کو اسی طرح لیا کہ ٹھیک ہے ہمیں وہاں سے تو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا لیکن ہمارے بیانیے کو جگہ ملی فائدہ جو ہے وہ جیل جانے سے ہوگا منصور مجھے یہ بتائیں کہ یہ جب بیانیاں ہے یہ یہ جب ہم ایک طریقے سے قوم یہ فیصلہ کرنے پر اس کو مجبور کیا جا رہا ہے قوم کو فیصلہ کرنے پر کہ بھئی یو ہافٹو ٹیک اے سائیڈ یا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا پھر آپ دوسروں کے ساتھ ہیں اب ایسا بیانیے کی تشکیل اور پھر جب آپ سائیڈ لینے کی بات کرتے ہیں آپ قوم کو فردر منتشر کرنے کا پیغام دے رہے ہیں یا آپ کو لگتا ہے یہ بیانیاں قوم کو متحد کرنے کا سبب بنے گا دیکھئے میرا خیال میں جہاں پہ جو موٹو ہے بات کا کہ ووٹ کو عزت دو اس میں کوئی غلط بات ہے میرا نہیں خیال ہے اس میں کوئی غلط بات ہے اگر وہ کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک ہے نواز شریف کی ذات کے ساتھ مجھے بھی بڑے اختلافات ہیں بہت اختلافات ہیں وہ منی ٹریل نہیں دے سکے وہ کتری لیٹر اٹھا کے لے آئے جو کہ کسی قسم کا کوئی جواب نہیں ہے لیکن you have to go by the book آپ book چھوڑ کے نہیں جا سکتے آپ نے فرمایا نواز شریف صاحب جو ہے قومی اسیمبلی میں نہیں جاتے تھے تو جناب عمران خان صاحب جاتے تھے پانچ پرسنٹ کی حاضری ہے عمران خان صاحب کی ناشنل اسیمبلی کے اندر ادھر بھی یہی حالات ہیں اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب نے توہین عدالت کیے بلکل کیے بلکل کیے ان کے گینس کیس کریں اٹھا کے ان کو جیل کے اندر پھینکے لیکن پھر اسی طرح عمران خان صاحب کو بھی ٹریٹ کریں جب وہ قومی اسیمبلی کے بارے میں کہتے تھے اندر سارے چور اور لٹیروں کی یہ قومی اسیمبلی ہے میں کہتا ہوں اگر سپریم کورٹ کے ججز کی عزت اسی طرح برقرار ہے اور ہمارے لئے بھی بہت قابل اعترام ہے لیکن معذرت کے ساتھ ہماری پارلیمنٹ بھی اتنی ہی قابل اعترام ہے ہمارے کسی سیاسی لیڈر کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ملنی چاہیے کہ وہ ہماری پارلیمنٹ کو بھی اس طرح گالیاں دے سکے اگر اس کو دی ہے اس کو بھی اسی طرح سزا ملنی چاہیے اور عمران خان صاحب بھی on the record ججز کے حوالے سے جو زبان استعمال کر چکے ہیں وہ بھی توہین عدالت سے کم نہیں تھی لیکن ان کی سپیچز کو آپ تو آپ نے بندری کیا جو وہ جب چینلز کے اوپر سپیچز کرتے تھے وہ تین تین گھنٹے چلتی تھی اس کو تو کوئی نہیں روکتا تھا تحیر القادری صاحب سپیچز کرتے تھے اس کو کوئی نہیں روکتا تھا یہ خادم رزوی صاحب ان کی سپیچز تو ایسی ہیں کہ وہ چلائی بھی نہیں جا سکتی ٹی وی کے اوپر ان کے ایسے الفاظ ہیں آپ نے ان کے خلاف تو کوئی ایکشن نہیں لیا نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ سب کچھ کر کے آپ ان کے لئے بہت سمپتی کر رہے ہیں مت کریں اس طرح کرپشن کا کیس ہے اس کو اسی طرح ہی چلنے دیں ان کو کرپشن کے اندر بند کریں کر کرنا تو منصور جب آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ کر کے آپ ان کے خلاف ان کے حق میں سمپتی کر رہے ہیں آپ کس کو اڈریس کر رہے ہیں ہم کیا اس سے مراد لیں کیا یہ سارا کچھ عدلیہ اپنے تئی کر رہی ہے کیا اسٹیبلشمنٹ جس میں خاص طور پر فوج اس میں جو ہے وہ استدار ہے کون ہے کوئی اگر یہ کھیل کر رہے ہیں کیونکہ سیاسی جمعاتوں سے بات کرے نا تو وہ کہتے ہیں کہ اس مرتبہ کوئی سازش نہیں ہو رہی ہے اس مرتبہ جمہورت کو کوئی خطرہ نہیں ہے فہد حسین صاحب نے اس اتبار کو ایک کولم لکھا تھا تو اس کے اندر ایک لائن انہوں نے لکھی تھی میں اس کو کوٹ کرتا ہوں اور میرے خیال میں شاید آپ کے سوال کا جواب وہاں سے مل جائے گا انہوں نے کہا تھا دیر ایز میڈنس آل اراؤنڈ بر دیر ایز میتھڈ ان دس میڈنس وہ میتھڈ کس نے کریئٹ کیا ہوئے یہ آپ بھی جانتی ہیں میں بھی جانتا ہوں ہم لوگ عوام کو میرے خیال میں اتنا چوچا نہ سمجھے وہ بھی بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ پورا چیس کا جو مورا ہے یہ کریئٹ کس نے کیا ہوئے منصور جہاں تک بات آپ نے کی ہے فواد کی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آج مشرف زیدی صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ان کا تو کولم بھی چھاپنے سے انکار کر دیا ہے جنگ گروپ نے تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ وسوق کے ساتھ آپ کہہ سکتا ہوں ملک میں یہ ساتھ مارشلہ لگیا ہے رانم گوشیر صاحب ملک میں مارشلہ لگیا ہے سر اس وقت دیکھیں جی ملک میں کوئی مارشلہ نہیں لگا ہوا نہ مارشلہ لگے گا لیکن ایک بات بلکل کلیر ہے دیکھیں یہ فیصلے جو ہیں جو میاں نواز شریف صاحب کے خلاف آ رہے ہیں یا آنے ہیں ان کے فیصلے جو ہونے ابھی وہ اگر آج سے چھ ماہ پہلے ہو جاتے تو میرے خیال میں اتنا سمپتی ووڈ میاں نواز شریف صاحب کو بھی نہ ملتا تھوڑا سا اس میں ڈیلے جو ہوتا رہا جو بھی ریزن سے مجھے اس کے قانونی جو وجوہات ہمیں اس میں نہیں جانا چاہتا لیکن پھر بھی یہ فیصلے اگر چھ ماہ پہلے ہو جاتے چار ماہ پہلے ہو جاتے تو سٹیویشن would have been different تو اس کا مطلب ہے رانہ صاحب اس کا مطلب ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے خاص طور پر عدلیہ جو ہے وہ اس وقت واقعی نواز شریف صاحب خود جیسے کہہ رہے نا کہ میری الیکشن کیمپین جو ہے اس دفعہ عدلیہ رن کر رہی ہے اسی پر ذرا میں بات کروں گی ایک وقت پہ واپس آم ساتھ ہی رہے گا ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جاوید صاحب یہ نواز شریف صاحب کے بیانیے کو کیا پی ایم ایل این کے صدر شہباز شریف صاحب بھی آگے لے کر چلیں گے اور وہ اس سے متفق ہوں گے میرے خیال میں یہ اس کی وضاعت ہونا تو ابھی باقی ہے کیونکہ جب میاں شہباز شریف صاحب کھل کر سامنے آئیں گے اور معاملات اپنے ہاتھ میں لیں گے جو کہ لے لی ہیں انہوں نے پھر وہ ایک اینادہ شوال ہے کہ وہ کھل کر کب سامنے آئیں گے یقینی طور پر میرے خیال میں اب ان کو آنا پڑے گا کہ وہ کیا موقف اپناتے ہیں لیکن ایک طرف جو بحث ہو رہی تھی پہلے میں اس میں جلدی سے دو تین پوائنٹ سرس کر دوں کہ ایک تو جیسے منصور نے کہا تھا کہ ایک طرف پارلیمنٹ کو برا بھلا کہا گیا آپ دیکھیں عمران خان صاحب اور شیخ رشید نے تو پارلیمنٹ پہ لانت بھیجی تھی دوسری طرف آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کے فرض کیا اگر ان کے بیانیوں کو تقویت مل رہی ہے تو دوسری طرف عمران خان کو جو اس وقت جنہوں نے یہ کلیم کیا ہوا ہے کہ آنے والی حکومت ان کی ہوگی اور ان کے اپنے عمل میں بھی بہت بڑا تضاد ہے کیونکہ انہوں نے پارلیمنٹ کے حوالے سے یا ووٹ کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے لیکن 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 اس کو کوئی اڈریس نہیں کر رہا نا دلچسپ بات یہ ہے کہ انہیں بھی اس تضاد کو ختم کرنا ہوگا اور اپنے ووٹر کے ذہن میں ووٹ کی عزت پیدا کرنی ہوگی کیونکہ دیکھیں وہ اسی پارلیمان میں جائیں گے اسی پارلیمان سے وزیراعظم بنیں گے اگر ان کی حکومت آتی ہے جس کو عوام منتخب کر کے بھیجتے ہیں تو میرے خیال میں یہ اس تضاد کو بھی ختم کرنا ہوگا یہ بات درستہ منصور کی کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو ہر معاملے کے اندر بڑا سخت موقف ان کے لئے اپنایا جا رہا ہے لیکن دوسری طرف بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان سے بھی کئی آگے ہیں سر کئی معاملات کے اندر لیکن وہاں پر مکمل پردہ پوشی ہے وہاں پر مکمل خاموشی ہے وہاں کسی کو کچھ یاد نہیں آرہا کیا وجہ ہے اس کی بلکل ٹھیک بات ہے جی کہ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے کیوں نہیں کیا جا رہا یہ ہمارا بھی سوال ہے ہم بھی چاہتے ہیں جناب کے خادم حسین رزوی نے جو باتیں کی ہیں اس کو بھی لے کے آئیں کوٹ میں اس کو بھی سزا ملے کیوں نہیں دیتے اس کو سزا وہاں پہ کیا اس کی تو میئن سٹریمنگ ہو رہی ہے خادم حسین رزوی کے پاس اس کو جو سٹریٹ پاور ہے خادم حسین رزوی کے پاس اس سے کیا ڈرتے ہیں خوف زدہ ہیں اس سے لوگ نہیں آپ نے اگر لیکھنا ہے آپ نے اگر دینا ہے آپ نے اگر آپ نے اگر دینا ہے اگر آپ نے اگر آپ نے ڈیسیئنز لینے ہیں اور کوئی اس میں جناب بڑے چھوٹے کی یا سٹریٹ پاور کس کے پاس ہے کس کے پاس نہیں ہے اگر دینے ہے تو سب کے خلاف دیں آپ نے امران خان صاحب کو اگر دیکھا جائے تو امران خان صاحب تو پچھلی دفعہ بھی ایک الیکشن کمیشنر کو لے کے آگے تھے چیف الیکشن کمیشنر کو لے کے آگے تھے اور بہت جناب اس پر نعرے لگاتے رہے جناب جو کیر ٹیکر سیٹ اپ آیا تھا پچھلا اس میں اور وہ بہت بڑے بڑے نعرے لگاتے رہے کہ جناب اس سے بہتر بندے ہی کوئی نہیں ہے دس دن بعد انہیں پتا چلا کہ نہیں جناب یہ تو غلط ہو گیا ہم سے اور بیک ٹو سکیر ون والی سیٹویشن تھی پھر اسی اپنے ہی اپنے نامزد کیے ہوئے بندے کو وہ انہوں نے جناب کہنا شروع کر دیا کہ نواز شریف کے ساتھ ملا ہوا ہے اب ایک مرتبہ پھر ایک اور نئی کہانی شروع کر دی ہے انہوں نے ایک انہوں نے نومنیٹ کیا ہے بندہ امران خان صاحب نے پرائم نسٹر کے لیے ڈاکٹر عشرت حسین نے مجھے مشورہ دیا تھا میاں نواز شریف صاحب کو مشورہ دیا تھا ڈاکٹر عشرت حسین نے کہ جناب فورن کرنسی ایکاؤنٹ جو ہے سیل کہہ دیے جائیں یہ ڈاکٹر عشرت حسین کے جو میاں نواز شریف صاحب خود کہہ چکے ہیں اور اس کے بعد آپ اسی بندے کو جناب نومنیٹ کر رہے ہیں پرائم نسٹر کے لیے آپ وہی عشرت حسین پھر بعد میں جناب گورنر سٹیٹ بیک بھی رہا اب عمران خان صاحب کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا کہ وہ دوبارہ اسی طرح کی غلطیاں اگر دھرانا چاہتے ہیں تو دھراتے رہے لیکن میرا خیال تھا کہ کوئی تھوڑی بہت سمجھ آگی ہوگی عمران خان صاحب کو لیکن نہیں میرا نی خیال جہاں پہ انہوں نے اچھے کام کیے خیبر پختونخواہ میں وہاں پہ جب ونیٹ کمس ٹو لائک ڈیلیورنگ وہاں پہ عمران خان صاحب پھر زیرو ہو جاتے یہ رانہ صاحب آپ بھی کہہ رہے ہیں مطالبہ ہم سب کا ہے بات بھی اصولی ہے لیکن منصور ایسا ہو نہیں رہا نا اکروس تا بورڈ نہیں ہو رہی چیزیں اب اس حوالے سے مجھے لگ رہا تھا کہ میڈیا ریاست کے ایک اہم ستون کے حیثیت سے اصولی موقف اپنائے گا لیکن یہاں پر تو ہمارے لب سیئے جا رہے ہیں اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کیا سیچوئیشن ہے اب اس سیچوئیشن کے اندر کیا ہوگا پھر مستقبل کیا ہے ہمارا یہ تو پھر بقائط طور پر مارشل لاؤ دوسرے معنوں میں لگ چکا ہے طریقہ کار وہی بات ہے جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہم لوگ سارے یہاں پر انکرز بیٹھے ہوئے آج میری اپنی ٹیم کے ساتھ میٹنگ ہو رہی تھی تو میں نے ان سے ڈسکس کیا کہ بھئی یہ مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کی تقریر کے اوپر پابندی لگ رہی ہے تو اب ذرا خیال کرنا بھئی کو چلا مت دینا مخالف کس کو کہتے ہیں اور ادریہ مخالف جو نہیں ہے وہ کیا چیز ہے میں نے کہا بھائی یہ خود ہی فیصلہ کرو بیٹھ کے مجھے نہیں پتا ہے اس پہ کیا چیز ہے بس یہ دیکھ لینا پیمرہ کا کوئی نوٹس آیا تو میں تم لوگوں کو آگے کر دوں گا مجھے بینگ جرنلسٹ باقی ساری چیزیں تو بعد میں آتی ہیں مجھے بینگ جرنلسٹ اس بات کا سب سے زیادہ دکھ ہے کہ ہمارے زبانوں پہ تعلیٰ کیوں لگایا جا رہا ہے ہمیں بولنے کی اجازت کیوں نہیں دی جاری ہم کونسی چیز نشر کرتے ہیں کونسی چیز نشر نہیں کرتے خادم حسین رزوی صاحب نے جو الفاظ عدیہ کے لئے استعمال کیے کسی ٹی وی چینل نے نہیں چلایا اس کو کیونکہ سب کا یہ ایک موقف تھا انڈیکلیرڈ کسی نے آپس میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا سب کا موقف ایک ہی تھا کہ نہیں یہ چیز آنئر نہیں جا سکتی یہ الفاظ آنئر نہیں جا سکتے تو میرا خیال میں ہمارا میڈیا اتنا بھی ناہل یا اتنا بھی غیر ذمہ دار نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کو جو آنئر کر دے گا عمران خان صاحب کے چند ایسے الفاظ ہیں جو انہوں نے ریپیٹ انہوں نے کہیں ہوئے ہیں لیکن میں بھی اس وقت آنئر اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا پارلیمنٹ کے بارے میں کیونکہ وہ بھی ٹھیک نہیں تھے لیکن دوسری بات یہ ہے مجھے جو اس وقت پورا ایرنہ نظر آ رہا ہے ایلکشن کا وہ مجھے گراؤنڈ نظر آ رہا ہے جس طرح انیس سو بانوے کا ورل کپ عمران خان صاحب بول کرا رہے آتے تھے اس وقت مجھے لگ رہا ہے عمران خان صاحب بیٹنگ کر رہے ہیں اور جو مخالف ٹیم ہیں اس کے تمام فیلٹروں کے ہاتھ اور پاؤں باندیے گئے اور ان کو کہا جا جا کے کھڑے ہو اور فیلڈنگ کرو کیا چاہے گا تو کیچ مت کرنا چاکے کے لئے بول جائے گی بار فورم پہ ہم اس کے مضمت کرتے ہیں اس کو معلوم ہے کہ کیا چلانا ہے اور کیا روکنا ہے تو میرے خیال میں یہ قابل مضمت ہے کہ آپ چینلز بند کر رہے ہیں یا آپ لوگوں کی زبانے بند کر رہے ہیں تمام ایمانوں کا بہت شکریہ وقت میرے پاس محدود ہے رانہ صاحب جاوید اقبال صاحب منصور خان آپ تینوں کا بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کے لئے آپ کو بہت شکریہ کل منعقات ہوتی ہے خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی